اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل ٹریبل وید این این کامی تو آج ہم بنا رہے ہیں بھنڈیاں بھنڈیاں دو تین طریقے سے ہمارے گھر میں بند ہیں جب لڑکوں کو ہمارے گھر میں سب سے زیادہ پسند ہوتی ہیں وہ مسالے والی بھنڈیاں ہوتی ہیں اور یہ ہم پیاس ٹماٹر بنا رہے ہیں بھنڈیاں بنا رہے ہیں ان کو اتنی پسند تو نہیں ہے لیکن بھنڈیاں زیادہ تھی لوگ بھی زیادہ تھی تو میں نے کہا آج اس طرح سے بنا لیتے ہیں اچھا لگتا ہے مجھے تو بہت اچھی لگتا ہے اس طرح سے اور یہاں پہ میں نے سب سے پہلے بھنڈیاں کو اچھے سے دو کے نمک اور سرکہ ڈالتی پانی میں اچھے سے دو لیا تھا اور پھر ان کو میں نے سوکنے کے لیے رکھ دیا تھا جب یہ سوک گئی تھی تو میں نے مجھے کٹ کے دے دیتی تھی اور یہ دیکھیں میں نے یہ مسالہ پیار کیا ہے تقریباً آدھا کلو ٹماٹر ہیں آدھا کلو ہی پیاز ہیں اور یہاں پہ میں نے ہری مرچیں آٹھ سے دس کٹ لی ہیں اور یہ ہماری بھنڈیاں تقریباً ڈیٹ کے لائیں اور انہوں نے کہا کہ ہم فرائے کر کے دب تک کھاتے ہیں آج مجھے دیر ہو گئی تھی تو سب سے پہلے آئل گرم کی اپنے حساب سے کیونکہ مجھے بھنڈیاں پہلے تلنی ہیں سب سے پہلے ان کی لیس ختم کرنی ہوتی ہے تو مجھے اس طرح سے آسان لگتا ہے کہ پہلے ان کو فرائے کر لو اس کے بعد مسالہ بنا کے ڈال دو تو وہ جلدی بھی بنتی ہیں اور اس طرح سے اچھی بھی بنتی ہے اس طرح سے ٹوٹتی بھی نہیں ہے ورنہ دوسری طرح سے نرم ہو جاتی ہے مجھ سے اور پھر بنتی بھی نہیں ہے تو سب سے پہلے میں نے بنیان ڈال کے ان کو تیز آنچ پہ تقریباً پندرہ دس پندرہ منٹ میں 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 نے فرائے کر دیا یہ تنا فرائے نہیں رہی ہے کہ وہ براون ہو جائے۔ یہ دیکھیں کہ ان کی لیس ختم ہو جائے ان کی ساری لیس ختم ہو گئی ہے تو میں ہے بنیان نکال رہی ہوں الگ پلیٹ میں اور یہ میں نے ساری بنیان نکال رہی ہیں الگ پلیٹ میں ان کی لیس ختم ہو گئی کر دیئی ہے یہ براون نہیں ہیں یہاں پہ ہم ڈال لیں گے تھوڑا سا اور آئل اور آئل کو کرم ہونے دیں گے و پھر ہم اس میں ایڈک کر دیں گے 10 کلو پیاف پیاز کیونکہ ہمیں اچھے لگتے ہیں بینیو میں زیادہ ایسے بھی بینیو میں زیادہ پیاز دلتے ہیں یہ دیکھیں پیاز میں نے پاکی سارے لے لی ہیں اوئل میں نے زیادہ نہیں ڈالا کیونکہ جو ہم نے بینیاں نکال لیاں ان کے ساتھ بھی اوئل ہوگا اور ہلڈی میں پہلے اس لیے ڈال رہی ہوں صرف دو سے تین منٹ میں نے پیازوں کو اوئل میں فرائی کیا ہے اور ہلڈی ڈال رہی ہوں کیونکہ ہلڈی کے جو سمیل ہوتی ہے وہ بعد میں آپ کو ایسی چیزوں میں بینیاں وغیرہ میں آتی ہے اس لیے پہلے میں ہلڈی ڈال کے پیازوں کو اور اس کو اچھے سے بھونے میں نے پھر میں نے ٹوماتر ڈال دیئے اور ان کو اچھے سے میں مکس کر کے اور جو آپ بیسک مسائلیں جیسے نمک مرچ وغیرہ جو ہوتا ہے وہ آپ ڈال دیں گے دیکھیں میں ایک چمچ کوٹیوی مرچ ڈالی گئے میں نے اور دو چمچ کوٹیوی مرچ اور دو چمچ میں نے کسیوی مرچ اور تقریباً میں نے چھے سے ساتھ یہ ہری مرچیں ڈال کے اس کو اب میں اچھے سے مکس کروں گی مکس کر کے اس کے بعد میں اسے ڈکڑ گئی دم کے لیے اور اس سٹیج پہ جو خوشبو آ رہی تھی پیاز اور ٹوماتر رس ہری مرچوں کے جو خوشبو آ رہی تھی نا وہ لا جواب تھی اس سے تو بھوک اور زیادہ لگ جاتی ہے تو ان کو میں نے اچھے سے مکس کیا ہے اور رکھ دیا تھا تقریباً دس پندرہ منٹ کلی میں نے رکھا تھا اور یہ دیکھیں اچھے سے ٹوماترہ بھی گلے نہیں ہیں لیکن ابھی ٹائم ہے پھر جب تک میں اور مسالہ اس کا بنا لیتی جو اس میں ڈالے گا یہاں پہ ہم لے رہے ہیں تقریباً تین بڑے چمچ دھنیاں اور تین ہی بڑے چمچ زیرہ کیسے مجھے حساب آتا ہے میں ہاتھوں سے ہی کرتی ہوں تو مجھے اس طرح کی حساب آتا ہے اس لئے پھر میں ہاتھوں سے ہی کرتی ہوں آپ نے تین بڑے چمچ دھنیاں اور تین بڑے چمچ زیرہ لے لیں اور ان کو اچھے سے مکس کرنے میں اور کوئی کام کر دی تھی تو میں نے کامی کو بولا ہے میں نے کہا آپ مجھے کر دیں اور یہ باریک بلکل کرنا ہے آپ نے اور یہ دیکھیں میرا ٹوماتر یہاں پہ گل گئے تھوڑے تھوڑے رہ گئے وہ بنائی میں بلکل گل جائیں گے یہ ڈال دیاں ہم نے اپنا دھنیاں اور زیرہ جو اچھے سے ہم نے کرائٹ کلیا اور ہمیں ڈال دیوں ایک بڑا چمچ آم چور پورڈر آپ کی مرضی یہ آپ نہیں ڈالنا چاہتے نہ ڈالیں لیکن اس سے ذائقہ کافی اچھا ہو جاتا ہے کھٹائی سی لگتے نہیں کھٹا 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 تو بہت مزی کا لگتا ہے خاص طور پر یہ بنائی ونیو میں بہت اچھا لگتا ہے نمک میں نے پہلے اس کی نہیں ڈالا تھا کیونکہ ٹوماتر نہیں گلتی آپ بھی کبھی بھی جب آپ کو ٹوماتر اچھے سے گلانے ہوں تو نمک پہ لینا ڈالیں میں ہمیشہ دھرمیان میں جب مسالہ بن جاتا ہے تب میں نمک ڈالتی ہوں تو پھر اب میں اس میں تقریباً میں نے دو بڑے چمچ نمک ڈالا ہے کیونکہ میری بنیوں کی تعداد بھی زیادہ ہے اور جو اس لیون پر خوشبو ہو رہی تھی نا او مائی خوشبو آ رہی تھی اور یہ بنیوی بنیاں جو میں نے پہلے نکال لی تھی اور ان کا ایکسٹر آئل بھی ہے جو وہ اس کے اندر آ جائے گا اور آخر میں آپ دیکھیں گا کتنا آئل لکٹ جاتا ہے یہ ہے جی سبز لسن جو کہ ہمارے گارڈن میں لگا ہو یہ اوپشنل ہے ہمیں مجھے خوشبو اچھی لگتی ہے اس لیے میں ڈال رہی ہوں آپ کا دل کرے تو ڈالیں نہیں دل کرتے تو مات ڈالیں آپ کے پاس ہے تو ورنہ آپ سبز دھنیا بھی ڈال سکتے ہیں مجھے اس کی خوشبو اچھی لگتی ہے تو میں اس کو ڈال رہی ہوں میں نے تقریباً دس منٹ بعد دیکھی ہیں تو کیونکہ وہ پہلے بھی فرائے تھی تو اس لیے ان کو زیادہ نئی میں بھوننا چاہ رہی تھی اور مسالے میں مکس اچھے سے ہو جائے ہلکی آج پہ میں نے بلکل اس کو مادم آج پہ رکھا ہوا ہے تو اچھے سے فرائے کر کے اور اوئل جب الگ ہو جائے تو آپ اس کی آج بند کر دیں اور یہ دیکھیں میں نے چولے سے اتار لیا ہے اب دیکھتے ہیں ان کی کیا شکل آتی ہے او مائی گاڈ یہ دیکھیں اوئل بلکل الگ ہو گیا بینیو سے اور اب ایسے لگ رہا ہے بلکل تھوڑی سی ہی ہے حالانکہ کافی زیادہ تھی اور وہ دیکھیں اوئل بلکل میں نے اور ایکسٹر اوئل نہیں ڈالا جو آپ کے سامنے ڈالا تھا وہ ہی ڈالا ہے اور خوشبو ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی زیادہ اچھی آ رہی تھی اور یہ ساری بنیاں ہم نکال رہے ہیں ڈشاؤٹ کر دیں اس کے بعد پھر ہم لگائیں گے تندور پیروٹیاں اور پھر ہم مزے مزے سے کھائیں گے یہ رسپی بہت اچھی ہے مطلب اس طریقے سے اگر آپ بنیاں بنائیں گے تو مجھے یقین ہے آپ کی گررل کو ضرور پسند لائیں گے بنیاں کی خوشبو سے سب کو تو بھوک لگ گئی تھی میں نے کہا اس لئے روٹیاں جلدی بنانی ہے کیونکہ میں تبے پہ نہیں بنا رہی ہوں میں تندور لگا رہی ہوں اس کے لئے تو یہ ہمارا گرم ہو گیا تندور اور میں نے پیڑے بنانا شروع کر دیں گے پیڑے بنا کے اور پھر ہم لگائیں گے تندور میں روٹیاں میں یہاں پہ لے رہی ہوں میڈیم سائز کا پیڑا اور اس کو ہم بیل کے اچھے سے اور پھر ہم بنائیں گے اپنی روٹیاں تندور کیونکہ میں نے پہلے لگا لیا تھا تو وہ کافی گرم ہو گیا تھا اس لئے اس کو میں نے ہلکا کر دیا اور یہاں پہ ہم دیکھیں اس پتلی روٹی بنائیں گے لیکن بہت زیادہ پتلی بھی نہ کیونکہ وہ تندور میں اکڑ جاتی ہے تو یہاں پہ کیونکہ تندور گرم ہو گیا تھا اور آٹا میں نے رس سے نکالا ہوا تھا تو اب میں تھوڑا سا پانی کا چھلکہ ہو کر رہی ہوں تا کہ وہ چپکے نہ روٹی اور یہ دیکھیں ہماری پہلی روٹی تم لگ گئی ہماری پہلی روٹی اور ہماری پہلی روٹی پک بھی گئی یہ ہماری آگی پہلی روٹی ہے یہ کتنی زبردست میں کہتی ہوں تندور کیا سینیمت ہر جار میں ہونے چاہیے دو منٹ میں آپ پورے اپنے پھندان کی روٹیاں بنا لیتے ہیں اور کوئی وہ طوے پہ تو ایک روٹی بنانے میں کتنا ٹائم لگ جاتا ہے اور یہاں پہ امم نے بنایا تھا تازہ تازہ مکھن ہو مائی گاڈ تو ان کو تو اچھا لگتا ہے یہ لوگ تو سارے ماشاءاللہ سے لگا کے کھاتے ہیں اور امم لگا 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 کے گئر ہی تھی اور یہ لوگ اندر بیٹھ کے کھا رہے تھے یہاں میں جلد جلدی بنا رہی تھی روٹیاں گرم گرم اور اماں ساری روٹیوں پہ لگا رہی تھی تازہ مکھن جس دن ہمارے گھر مکھن بناتا ہے تو ماشاءاللہ سے ہم اپنے گھر کا ہی مکھن بناتے ہیں مکھن گی ہمارے گھر کے اوپر ہمارا دودھ لگا ہوا ہے اور اس سے ہی ملائی اتھار کے اماں بناتی ہیں مکھن اور گیورم میں پھر جب دال روٹی مطلب کوئی بھی ایسی چیز ہو تو میں ضرور ڈالتی ہوں تو اس طرح سے ان کا مکھن کا انٹیک بھی ہو جاتا ہے تو شکر ہے کچھ کچھ تو کھا لیتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ ساری روٹیوں پہ لگ گیا مکھن اور اس کے اوپر بھڑھ گیا مطلب پرفیکٹ کامینیشن ہو گیا اور اس کے ساتھ بنی تھی لسی واہ 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 کیا میزے کی ویڈیو بنی تھی سب نے تاریخ کیا کہ بہت اچھی ویڈیو بنی ہوئی ہے اور یہ دیکھیں ہماری پرفیکٹ روٹی ہے تو مطلب جس میں بندور کی روٹی اور اس طرح والا سالان ہونا تو بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے ہماری گھر میں یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو ہمارے چینل ٹریور ویڈ اینی این کامین کو سبسکرائب کریں ویڈیو